موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وہ ڈاکٹر شاہد مسود اور میں ہوں مہشیر فوجی عدالتوں کی توسیح پر کئی اجلاس ہونے کے بعد آج پارلمانی کمیٹیوں میں اتفاق ہو گیا ہے جس کے بعد امید ہے کہ پارلمانٹ اس فیصلے کو منظوری دے دے گی جبکہ چار تاریخ کو آل پارٹیز کانفرنس ہونی ہے جس کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادت سیاسی جماعتوں سے رابطہ کر رہی ہے اس کے علاوہ ای سی او سمٹ اسلامباد میں جاری ہے اور پی ایس ایل کا فائنل پانچ تاریخ کو ہونے جا رہا ہے جس کے حوال سے سیکیورٹی رسک اپنی جگہ موجود ہے ان ایشیوز کے علاوہ باقی اہم ایشیوز پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈسکشن کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر شاید مصور اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب مالی اسلام جیوہاں ناظرین ملی اسلام علیکم داکٹر صاحب فوجی عدالتوں کا فیصلہ آج پارلمانی کمیٹی نے کیا ان میں اتفاق ہوا اور یہ آل پارٹیز کانفرنس میں بھی ڈسکس کیا جائے گا تو ان کے علاوہ اور کیا ایشیوز زیر بحث ہو سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے اور اس میں میں ابھی آپ کو ایک دو خبریں بھی بتاؤں گا ناظرین کو بھی لیکن یہ کہ اس سے پہلے دیدہ و دل فرشیرہ ہمارے جو موزز مہمان اسلام آج پہنچے ہیں ایسیو سمیٹ میں خاص طور پہ حسن روحانی صاحب ہیں یا ترکی سے ان کی صدر رجب طیب گردگان صاحب آ رہے ہیں باقی ممالک کے سربراہان آ رہے ہیں وزراء خارج ہیں دکھ ہے اس بات کا مجھے ایک پاکستانی ہونے کے حصے سے کہ اشرف غنی اور عبدالعبداللہ نہیں آئے اور یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے ایک باوقار ملک کے طور پہ افغانستان ایک باوقار ملک ہے اگر تو وہ اور ایسا ملک ہے جو کہ خانہ جنگی کا شکار ہے سالوں سے اگر اس ملک میں خود اپنی ایک آزاد حیثیت کو سامنے لانا ہے آپ دیکھیں یہ سینٹرل ایجن کنٹریز ہیں ساری یہ سارے سوویٹ انہوں سے ٹوٹے تھے یہ سارے اون مالک لیکن انہوں نے اپنی ایک اپنی شناخت بنائی ہے ٹھیک ہے کسی پہ امریکہ کا اثار ہے کسی پہ چائنہ کا اثار ہے کسی پہ موسکو کا اثار ہے لیکن ان کی ایک آزاد پولیسیز ہیں اگزیس کرتی ہیں اب یہ جو انڈی ایس اور کابل میں بیٹھے ہوئے پپٹس ہیں یہ تو بالکل ہی یعنی یا تو یہ ڈیکلیئر کر دیں کہ یہ مودی صاحب کی ایک اور اسٹیٹ ہے بھارت کی یعنی یہ تو بالکل میں حیران ہوں کہ یعنی مسئلہ وہ درمیان میں فسے ہوئے ہیں ادھر سے ایران بھی آگیا ہے پاکستان ادھر ترکیہ آگیا ہے ادھر سے پوریس سینٹرل ایجیا آگیا ہے یہ بیچ میں ان کو اپنے مسائل سو مجھنے چاہیے ہیں یہ لینڈ لاکھ ملک ہے ہمارے بھائی ہیں وہاں بیٹھ کر وہ کیا سوچ رہے ہیں خدا جانی کس طرح سے یعنی یہ تو انڈیا کا انڈیا چلے ہیں مودی صاحب اور میں انڈیا کی بات بھی نہیں کرتا یہ مودی سرکار کی بات کرتا ہوں یہ جو بھی وہاں ایک پاکنوں کا ٹولا بیٹھا ہے بات یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ وہ افغانستان کو مستقل یعنی مکمل طور پر ایک ایسی جگہ پہ لے کے جا رہا ہے جہاں پہ ان کے تعلقات خراب ہو جائیں پاکستان کے ساتھ اچھا افغانستان کے تعلقات کبھی خراب نہیں ہوگئے یہ پپٹس کے تعلقات خراب ہوگئے جو انڈیا بیٹھی ہے مجھے دکھ ہے عبداللہ عبداللہ اور عجبانی صاحب کا میرا خیال تھا کہ شاید وہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا وہ حامد کرزئی کے کی چھدری سے وہ نکل آئیں جو کہ کرب ترین وہ بھی اور اس کے سارا اہل خانہ بھی کرب ترین وہاں پہ پپٹس بیٹھے تھے آکے نائل نیون کے بعد میرا خیال تھا کہ شاید وہ نکل آئیں گے اور آزاد ملک کی طرف ان کو آزادی کی طرف جائیں گے اب تو میرا خیال سے افغانستان کو آزادی یعنی آزاد ہونا ہے ایک مقبوضہ کشمیر ہے مقبوضہ افغانستان بھی لگ رہا ہے مجھے معذرت کے ساتھ کہ بلکل ہی وہاں پر ایک صورتحال ایسی بنا دی ہے انہوں نے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بھارتی وہاں جاں قبضہ ہو گیا افغانستان پر ایک اتر آزادی کی طرف ادھر ہی نہ کھڑی ہو جائے تو مجھے بہت دکھ ہے on a serious note کہ وہ یہاں پر نہیں آئے ان کو آنا چاہیے تھا اور انہوں نے اپنا نقصان کیا پاکستان کو جو تو وہ بھول جائیں پاکستان کوئی پاکستان کیا جائے گا دکھ ہے کہ افغانستان نے ایک اس قسم کی policy لیے آتے عزت سے بہت عزت ملتی ان کو یہاں پر ان کی بات سنی جاتی سب کچھ کرتا لیکن ٹھیک ہے وہ نہیں آئے لیکن جو آئے میں مان ان کو ہم دل کی گہرائیوں سے پاکستان کو مواری بات دیتا ہے اچھا عید ہوگی اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے کہ میں جاؤں اس پہ جو آپ نے بات کی فوجی عدالتوں کو بڑا زبدست کھیل ہو گیا زرداری صاحب صبح پہنچ رہے ہیں اور اس سے پہلے یہاں پر ایک اور ایک نئی کہانی چل پڑی ہے لیکن ایک خبر میں آپ کو اور بتاؤں ایک ہماری بڑی محترم بہن ہے ان کا نام ہے محترمہ ماروی میمن صاحبہ اچھا ماروی میمن صاحبہ جو ہے نا وہ بہت ایک زبدست نصار میمن صاحب ان کی ساتھ زادی نصار میمن صاحب جو ہیں وہ وزیر طلاق تھے مشرف صاحب کے دور میں شروع کے دور میں اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے بھی وہ جو ہیں وہ وزیر طلاق رہے ہیں نوے کی دیائی میں اور بڑے زبدست وہ بینک سے بینکر بھی ہیں اور بھی ان کے بہت سارے بڑے نفیس آدمی ہیں بارات اب ماروی میمن صاحبہ جو ہیں وہ آئی اس پی آر میں جب انصار میمن صاحب اور مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی تو وہ آئی اس پی آر میں ان سے پہلی میری ملاقات ہوئی تھی میرا خواہ سے دو ہزار چار میں یا پانچ میں اور وہ آئی اس پی آر میں اس وقت جنرل میجر جنرل شاکر سلطان صاحب تھے تو وہ وہاں پر وہ کام کرتی تھی اور بڑا اچھا کام کرتی انیلیسز وغیرے دیتی تھی اور ان کے انیلیسز کے نتیجے میں کئی دفعہ میرا شو اس دوران بین ہو گیا اور میں جا کے کہتا رہتا تھا کہ خود اس وقت پیمرا وغیرہ اتنی نہیں بنی تھی تو میں کہتا کچھ بات تو میں نے کی ہے کچھ بات میں نے جو نہیں کی اس کس چکر میں بند ہو گیا تو پتا چلتا تھا کہ وہ ماروی ممن صاحب بعد میں پتا چلا کہ وہ اس کو لکھتی تھی سکرٹ وغیرہ اور وہ مشرف صاحب کو پہنچتا تھا میں بعد میں اس کی وضاعتیں کرتا رہتا تھا کچھ تو کرتا تھا کچھ تو کہتا تھا کہ ہاں میں نکا ہے کچھ کہتا تھا یہ جو نہیں کہا یہ کیسے ڈل گیا بیچ بارہ کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا بہرحال کہ اطلاع آئی کہ وہ ان کا شاکر سلطان صاحب ان کے ساتھ کوئی مطلب ان کا کوئی تنازیہ پیدا ہو گیا اس پی ار میں کیونکہ پتا ہی چلا کہ شاکر سلطان صاحب اب وہ خود وضاعت کریں گے دونوں کبھی ملاقات ہیں مجھ تک یہ اطلاع ہی کہ شاکر سلطان صاحب جو ہیں وہ جب جاتے تھے مشرف صاحب کو وہ ہوتا ہے نا ایس پی آر بریف کرتا ہے صبح آرمی چیف کو یا پریزیڈنٹ بھی تھے اسو مشرف صاحب تو ان کے ایک ٹائم ہوتا تھا شاکر سلطان صاحب تو پتا چلا کہ شاکر سلطان صاحب کے جانے سے پہلے پہلے ماروی ممن صاحبہ جن کو شاکر سلطان صاحب نے رکھا تھا اپنے پاس اپنے جونئر کے طور پر وہ مشرف صاحب تک پہنچا دی ساری وہ جو خبروں کے ہوتی ہیں نا تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ شاکر سلطان صاحب نے تھوڑے دنوں میں ان کو وہاں سے ہٹا دی ان نے کہا یہ کیا یہ تو میرے انٹر کام کرتی تھی یہ وہاں کیسے بارہ اس کے بعد وہ مشرف صاحب کے جویں وہ قریب ہوئیں اور مسلم لیگ کا اجازم انہوں نے جوائن کر لی اور چوری شاہد صاحب پھر ساتھ وہ مل کے اور اس کے بعد وہ مسلم لیگ کاف کی بڑی مرکزی رہنمہ بن گئی اور مشرف صاحب کے بڑی قریب اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ جب مشرف صاحب کی ختم ہو گیا ان کے دورے سے دارت تو ماروی محمد صاحبہ نے اس کے بعد تحریک انصاف کی طرف ہو گئیں انہوں نے مسلم لیگ کا اجازم چھوڑ دی کون چاہتے چیزات کون سب انہوں نے سب بھول بال گئیں ابل کے مشرف صاحب کے بارے میں انہوں نے بڑے سخت رمارکز دی ہے جس میں جنرل مشرف نے کہا کہ مجھے شدی دکھ ہوا ہے جن لوگوں کا ماروی محمد صاحبہ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے پاس نظر آئیں عمران خان صاحب کے ساتھ کئی جگہ پر وہ نظر بھی آئیں پریس کانفینس وغیرہ میں یا باقی جگہ لیکن وہ عمران خان صاحب کی طرف جاتے جاتے اچانک ایک دن نواز شریف صاحب کیا انہوں نے مسلم لیگ نون جوائنٹ کہنے کا اعلان کر دیا اور اس کے بعد جو کہتے ہیں نا کہ خزانہ خزانہ جو سب سے بڑا خزانہ اگر کئی موجود ہے یعنی ایک ہی جگہ پہ تو وہ ہے بینظیر بھٹو انکم سپورٹ پرگیم جو کہ کہتے ہیں کوئی نوے عرب یا کوئی اسی ہے نوے عرب اس کا بجٹ ہے اچھا اب یہ ہوا کہ اس کا ان کو سربراہ بنا دیا گیا اور وہ ہوتا ہے کوئی منسٹر بغیرہ کے سٹیٹوں ستے ہیں بڑی بہت 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 پیسہ ہے اس میں اور وہ پیسہ اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان سے پہلے ایک اور خاتون یہ بینظیر بھٹو انکم سپورٹ پرگیم جو ہے یہ بناتا بینظیر بھٹو صاحبہ کے نام پر پیپلز پارٹی کے دور میں زرداری صاحب نے بنایا تھا اور وہاں پر ہماری ایک اور بہن اس کو ہیٹ کرتی تھیں جن کا نام تھا فرزانہ راجہ فرزانہ راجہ صاحبہ جو ہیں وہ اس کو ہیٹ کرتی تھیں اور فرزانہ راجہ صاحبہ بلکل یعنی انہوں نے بینظیر بھٹو صاحبہ کی طرح جب ان کو دیکھتے تھے ان کی بلکل بینظیر بھٹو صاحبہ کی طرح ان کے بارے میں کبھی کوئی سکینڈل نہیں آیا سامنے کبھی کوئی بات آئی نہیں سامنے اخبار میں نہ کسی اور جگہ نہ کہیں پر اور اس کی وجہ یہ ہوئی اس کی وجہ تب پتا چلی جب وہ اپنی سیٹ سے یہاں سے جیسے ہی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جانے کے آخری دن تھے تو خاموشی سے وہ امریکہ نکل گئی پتلی گلی سے وہ امریکہ چلی گئی پتا یہ چلا کہ وہ ان کے اوپر اس وقت نیب کوئی ساڑھے چار عرب روپے کی کرپشن کی تحقیقات کر رہا ہے فرزانہ راجہ پہ اور وہ خبریں ان کے اخباروں میں اس لئے نہیں چھپتی تھیں کہ وہ سارے میڈیا کو انہوں نے اشتہار دے دے کے دے دے کے دے دے کے خریدا ہوا تھا آدھے آدھے پیچ کا اشتہار چھپتا تھا بین ازیر بھٹو انکم سپورٹ پروگیم زرداری سا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھیں یہ ہم نے دیا ہے یہ پتا چلا اور ہزار ہزار روپے غریبوں کو ملتا تھا ہزار پندرہ سو وہ سارا کھا گئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بین ازیر بھٹو صاحبہ کے نام کے اوپر یعنی ان کے نام کے اوپر ایک پروجیکٹ بنایا اور پیپلز پارٹی والے اب بھی نام نہیں لیتے کیونکہ قیادت چھپا ہے قیادت کو ظاہر ہے کہ مل گیا اس کا حصہ ملا اور باقی پیسہ لے کر وہ ملت سے روانہ ہو گئی اور انہوں نے میڈیا کو قابو میں رکھا اشتہار دے دے کے ایک ایک صفحے کا اشتہار چھپتا تھا یہ بات سامنے نہ آئے اب جن آپ کیا ہوا یہ کل اخباروں میں ایک اشتہار چھپا بہت بڑا اور وہ اشتہار میں جو بتا رہا ہوں ماروی میمن صاحبہ بہت بڑا اشتہار چھپا سارے ملک کے تقریبین اخبارات میں اور بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام کا اشتہار چھپا لیکن اس میں جو ہے وہ کہیں پر تصویر نظر نہیں آ رہی ماروی میمن صاحبہ کی جو اچھا اب جو جو اس پروگرام کی ہیڈ ہے اس کی تصویر تو ہونی چاہیے نا تصویر چھپی ہوئی ہے وزیراعظم کی اصحاد دار صاحب کی یا پتہ نہیں ممنون حسین صاحب کی اور کہیں پر اور ہاں اور ماروی میمن صاحبہ کی تصویر نہیں ہے اچھا اب جناب ماروی میمن صاحبہ جو ہیں وہ غائب ہیں یعنی ماروی میمن کہاں ہیں دیکھیں نا یعنی اچانک ماروی میمن جو اس کی انچارج ہیں تو وہ ان کی تصویر نہیں ہے کیا چکر ہے تو جناب تازہ ترین ان کے بارے میں یہ تلا ہے کہ ان کے وہ اب مسلمی نواز میں بھی ان کی ناراضگی ہوگی کیونکہ یہ جتنے کرپشن کے معاملات آئے یہ پنیما اور یہ سارا ماروی میمن صاحبہ خاموشی سے بیٹھے نہیں حالانکہ اتنی بڑی جگہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو بتایا اس سے پہلے سینیٹر انور بیک صاحب چلے گئے تھے وہ کہتے تھے کہ اس آگ دار بیچ میں ہر جگہ پر اپنی تانگڑ آتا ہے اور اپنے مرجی کا سیکٹری لاتا ہے اور اپنی کرپشن کے چکروں میں تو وہاں سے وہ اسطیفہ دے گئے تھے انور بیک صاحب اب ماروی میمن صاحبہ جو ہیں وہ ان کی تصویر نہیں ہیں اخباروں میں استحار چھپے ہوئے ہیں بے نظری بھٹو انکم سپورٹ پروگرام کے ماروی میمن صاحبہ ہیں ہی نہیں نہ میڈیا پر نظر آ رہی ہیں نہ کہیں وہ سپریم کورٹ پر نظر آئیں حالانکہ وہ بڑی زبدس مقرر ہیں بڑا زبدس بولتی ہیں وہ کہاں ہیں آخر اور ان کا جب استحار چھپے تو سب چکرنا اور ہو گئے کہ کہاں ہیں ماروی میمن صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں یہ تلائے کہ مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب ان سے سخت ناراض ہیں اور اس لیے یہ جو استحارات جاری ہوئے ہیں ہمارے کوئی دوست ہیں موظم صاحب جی تکے وزیراعظم ہاؤس میں اس نام کے صاحب ہیں استحارات وغیرہ جاری ہوئے ہیں ان میں ماروی میمن کی تصویر اٹھا دی استحاروں پر سے اور استحارات جاری ہوئے اور ماروی میمن صاحبہ جو ہیں وہ اب مسلم لیگ نواز بھی غالباً چھوڑ کے ایک اطلاع یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی جوئن کر رہی ہیں تحریک انصاف دوبارہ دوبارہ سے جوئن کر رہی ہیں دوبارہ جوئن نہیں دوبارہ مطلب پہلے تو جاتی جاتی رو گئی انہی نا اب وہ دوبارہ تحریک انصاف میں جا رہی ہیں یا وہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری طرف بھی آ رہی ہیں یعنی کیونکہ ان کو تعلق سنس ہے لیکن وہ وزیر اعظم ہاؤس سے وہ مسلم لیگ نواز کے جو وزراء ہیں وہ تو کھل کے انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی اس کو ہم لے کر آئے ہمیں وزارتیں نہیں ملیں اس کو یہ اتنا بڑا خزانہ دے دیا اس میں کتنی پتہ نہیں کتنا پیسہ کھایا ہوگا فرزانہ راجہ کھا گئی تھی اتنا ہماری ہمارا ہمیں ساروں کو چھوڑ کے اور ماروی میمن کو بٹھا دیا ہمیں وزارتیں نہیں ملیں اب تلال چودری بچارے دانیال عزیز انہوں نے کیا ان کو بٹھا دیا کسی کو وہ بٹھایا جس کو وہ بولی نہیں اور جس کو نہیں بٹھایا وہ بچارے بولتے رہے بولتے رہے بولتے رہے فیصلہ آنے مالا ہے اس سے وہ آپ سمجھیں کہ اب یہ جو اشتہار ہے یہ ایک علامت ہے یہ ایک اشارہ ہے کہ ماروی میمن تشریف کا ٹوکرا اٹھا کے یہاں سے چلی جائیں ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ آپ کو فیر کر دیا جائے ماروی میمن بہن ہے ماری اور میں اگر ظاہرہ ان سے بات کرتا ہوں تعدیز وغیرہ کرتی ہیں سارا کچھ کرتی ہیں لیکن کیونکہ خبر یہ مسلم لیگ نون کے وزرائی کہہ رہے ہیں کہہ یہ کہاں سے یہ سارے بیچارے بولتے رہے اور ان کو تو دیکھیں مل گیا نا محمد زبیر صاحب کو مل گیا بولنے کا تھوڑا سا تو اچھا اب آپ بریک لیں تو پھر میں فوجی بریک سے آکر اور اس میں کیا دھبردوس اور بڑے عجیب واقعات ہو رہے ہیں پولیٹیکل یہ جو آپ نے کہا نا فوجی دالتے ہیں اور اے پی سی آپ در بریک لیں اس میں بات بات کرتے ہیں ناظرین بریک سے آکر ہم فوجی دالتوں کی طرف آئیں گے جب پورا معاملہ ہے اور آج سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی جس دوران انہوں نے حکومت پر اور وزیر آزم پر کافی تنقید کی اور اس دوران زرداری صاحب کو کیا روز ہو سکتا ہے وزیر آزم کے حوالے سے اس پر بھی دسکشن کریں گے ہمارے ساتھ رہیں وزیر آزم کے حوالے سے فوجی دالتوں کے معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایک طرف پارلمانی کمیٹیز ہیں اور دوسری طرف آل پارٹیز کانفرنس بھی ہے دیکھیں یہ تو کچھ دھبردوس ہو گیا ہے یہ آل پارٹی کانفرنس کا جو معاملہ تھا زرداری صاحب نے چار تاریخ کو رکھی تھی وہ رکھی تھی کہ فوجی دالتوں کے اوپر وہ ساری جماعتوں کو بلائیں گے اور ساری جماعتیں کسی فیصلے پر پہنچنی پا رہی ہیں اور وہ آئیں گے اور وہ سب کو بلا کے اور پھر فیصلہ کریں گے کہ دیکھیں یہ ہو گیا ٹھیک ہے اور مجھے ملون کو بلا نہیں رہتے اب جب وہ صاحب کو دعوت دعوت دے دی انہوں نے سب کو تو اچانک وہ جو سات اجلاس ہو چکے تھے پارلمانی پارٹیوں کے جن میں کوئی تیہ نہیں ہو پا رہا تھا اچانک ان کے اندر ایک روپ روپ پھوک پڑی وہ جب روحیں سب اٹ گئیں جب وہ سب پارلمانی کمیٹی اچانک جاگ اٹھیں سوتے سوتے اور سپیکر صاحب بھی جاگ اٹھیں اچانک ریاض صادق صاحب وہ اٹ گئے اور پارلمانی کمیٹی ساتھ وان یا آٹھ وان کون سا اجلاس ہوا اور انہوں نے دو سال کے لیے وہ منظور کر لی جی اچھا اور انہوں نے کہا کہ یہ زرداری صاحب کی جو اے پی سی جس میں زرداری صاحب بڑی مشکلوں سے اسلامباد آرہے تھے اس سے پہلے تو تین چار پلان دبردوس ہو چکے ہیں نا الیکشن میں حصہ لینا تھا گو نواز گو تحریک چلنی تھی گو نصار گو چلنی تھی سارے معاملات دبردوس ہو گئے اب یہ تھا کہ اے پی سی ہو جائے گی اب وہ اے پی سی جو ہے وہ جن عدالتوں کے لیے ہونی تھی وہ پارلمانی پارٹیوں نے منظور کر لی اور یہ کہہ دیا کہ چار تاریخوں اے پی سی ہونی ہے سینٹ میں پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے اچھا پیپلز پارٹی اب اس میں نہ ہاں بھی نہیں کر سکتی نہ نہ بھی نہیں کر سکتی یعنی پیپلز پارٹی کو منظور کرنا پڑے گا ایک دن پہلے سینٹ جب ایک دن پہلے سینٹ میں منظور ہو گئی وہ بل منظور ہو گیا تو چار تاریخوں اے پی سی میں گے ڈسکس ہو گا تو وہ پورا کا پورا جو پلان ہے وہ دبردوس ہو گیا اور سارے کے سارے اب مسئلہ یہ ہے تحریک انصاف بھی تو خیرمانہ کر دیا وہ تو اس میں نہیں آ رہے لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جی ایو آئی والے یعنی مولانا فضل بن عمان جو تھے ان کی پارٹی نے بھی اس میں کہہ دیا کہ ہاں منظور ہیں اسمند یار والی صاحب کی پارٹی نے بھی کہہ دیا منظور ہے زرداری صاحب کے جو ذاتی جگری یار جو تھے جنہوں نے چار کو کرنا تھا ان سب نے دبردوس کر دیا یہ اے پی سی کو یعنی وہ چار کو کیا کریں گے یعنی پانچ کو تو میچ ہے تو چار کو یہ اے پی سی میں یعنی یعنی اب وہ ایک عجیب معاملہ اچھا دوسرا جو سرپرائز ہے جو میں ابھی نہیں بتا رہا وہ یہ کہ جن لوگوں نے کمٹ کر لیا ہے نا زرداری صاحب کے کہ ہم حاضر ہوں گے خود ذاتی طور پر ذاتی طور پر ہم حاضر ہوں گے میں شیخ رشید صاحب کے علاوہ بات کر رہا ہوں جو ان کے پرانے اتحا اس میں سے بھی کئی لوگ اس میں نہ کرنے والے ہیں ابھی آنے والے دنوں میں یعنی جنہوں نے کہا نا کہ ہم میں آؤں گا میں بھی آؤں گا ہم بھی آؤں گا وہ بھی اچانک ان میں سے کوئی کسی کی طریقہ خراب ہو جائے گی کوئی بیمار ہو جائے گا کوئی کسی کے گھر میں کوئی فنکشن ہو جائے گا شروع مطلب کوئی نہ کوئی ایسا محمدہ ہوگا کہ یہ نہیں ہوگی تو صحیح مگر یہ دھبردوس ہو گیا نا یہ تو دیکھیں ایک اے پی سی جو ہونی اس پہ تھی اور یہ میسیج تھا اسٹیبلشمنٹ کے لئے کہ زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کو بتائیں کہ یہ ساری پولٹیکل فورس میرے ساتھ کھڑی ہیں اور آپ دیکھیں کہ مطلب ہے کہ ایک میسیج بھیجنا تھا انہوں نے اس میں کہیں بات چل رہی تھی کہ مسلمی نون بھی آ جائے گی کچھ جائے گی یہ اچانک یہ میں نے کہا نا نینجا ٹرٹل ایکٹیو ہیں کہیں نینجا ٹرٹلز ایکٹیو ہیں یہ ایسے نہیں ہوا نینجا ٹرٹلز نے کہیں جا کے جو ہے نا کچھ نینجا ٹرٹلز نے چمتکار دیکھا چوبیس اٹالیس گھنٹوں میں کہ وہ پارلیمانی کمیٹیوں میں سارے جو ہے نا سٹینڈ اپ سٹینڈ اپ سٹینڈ اپ کر کے سارے کھڑے ہوئے انہوں نے فوجی اضافتوں میں وہ ساتھ جن سے وہ مانے نہیں رہتے کوئی کہنے تو یہ ڈالو کوئی کہنے تو یہ شک ڈالو وہ زرداری صاحب کے اسلام آنے سے پہلے جیسے میں نے کہتا نا ہر بار کوئی نہ کوئی جو ہے نا دبردود ہو جاتا ہے معاملہ تو اے پی سی کا معاملہ فوجی دالتے ہیں پہلی مضہور ہوگی اور اس میں اب زرداری صاحب اس میں کیا ڈسکس کریں گے آکے اور اس میں یعنی مسلم اور اعلان کس نے کیا آپ دیکھیں یہ یہ بھی کیا یعنی جو جو پلان کر رہے تھے زرداری صاحب کے ساتھ مل کے کہ یعنی زرداری صاحب کو جو کہہ رہے تھے آپ اسلام بات آتے ہیں اس حال دار صاحب تھے نا چینل ٹو تو اس حال دار صاحب کا کھلا ہوا ہے نا زرداری صاحب سے وہ اس حال یعنی مجبوری کا حالت دیکھیں یہ مجھے وہ یاد دارہ ہے حدیبیہ پیپر مل کے جو ایویڈ ڈیویڈ تھا نا جس مجبوری کے حالت پھر اس حال دار صاحب ہی تل ہوئے دوبارہ صبح اور انہوں نے کہا کہ خواتین و حضرات ہم پارلیمانی کمیٹی آپس پر مل کے ہم ایگری کر گئے سارے اور ہم نے مطبع مجھے مجھے اتنا ترس آ رہا تھا یقین کریں کہ اس حال دار صاحب نے تو یہ نہیں کروائی تھی اپی سی تاری زرداری صاحب کے وہی تو چینل ٹو ہے انہوں نے زرداری صاحب اور وہ پہلے ہی انہی سے اعلان ہوا اوہو دار صاحب کا دیکھیں کتر دکھ ہیں اچھا اب وہ دار صاحب نے اعلان کر دیا اور پیپرز پارٹی جو مسلسل سارے جلاسوں میں شریک تھی وہ آج کی جلاس میں وہ بائیکارٹ کر گئی کیونکہ وہ تو اپی سی ارنج کر رہے تھے اسی کام کے لئے سارا دیکھیں نا دیکھیں نا خرچہ میند ادھر گئے ادھر بلایا اچھا یہاں آگئے اب خبریں وہ سندھ میں پیچھے کچھ لوگ ناراض ہو کے چھوڑنے والے ہیں دیکھیں کچھ لوگ میں نے کہا نا یہ ہماری ملکی سیاست جو ہے یہ چلتی ہے وہ سورج ملکی کے پھول میں کہتا ہوں نا اب وہ یہ سمجھ نہیں کہ اچھا اس کا معاملات تیہ ہو گئے یہ آیان علی گئی ہیں تو معاملات کچھ تیہ ہو گئے یا لگتا ہے زرداری صاحب کے تو وہ پیپل پارٹی کی طرف دھبردود دھبردود آ رہے تھے سارے کے سارے دھبک دھبک نا دل غری ارفان لمبرو نبی اب یہ اپی سی کا جو معاملہ ہوئے اچھانک اس میں کہیں نینجا ٹرٹلز کی نینجا ٹرٹلز ہم سمجھتی ہے نینجا ٹرٹلز ہوتے ہیں نا بس اچھا انہوں نے کہیں سے یہ دھبردود خاموشی سے کیونکہ میں نہیں مانتا کہ اچانک یہ ساری پارلیمانی پارٹیاں اچانک اے پی سی میں فوجی دالتے ہیں اے پی سی سے چار دن پہلے مان گئی اور یہ ایک گم مان گئی اچانک مان گئی سپیکر قومی اسیملی اور ساتھ شیخ رشید صاحب کھڑے ہوتے زوا ساتھ ان کے کھڑے ہوتے شاہ محمود قریشی صاحب درمیان میں کھڑے ہوتے حساب دار صاحب اور وہ ایک دوسرے تعریفی تعریفی کر کے ہم سب ایک ہیں وہ بیچ میں اے پی کی بھی نمائن دیتے پیچھے سارے کھڑے ہوتے جی اے ای بھی سارے وہ موجود ہم تو سب ایک ہیں پیپلز پارٹی تو مطلب ہے کہ وہ ایک عجیب معاملہ ہوا اب زیداری صاحب آئیں گے تو اے پی سی بھی ہونی ہے اب یہ تو بہت ہی عجیب بات ہو جائے گی نا کہ اے پی سی میں اور اس میں یہ بڑا اپوٹنٹ ہے کہ یہ ساری جماعتوں کے سربراہان شریخ ہوں اور اس میں اب یہ سوال اٹھے گا کہ یہ تو اے پی سی تو فوجی ادالتوں منظور ہو گئی تو بھے ڈسکس کیا کرنا ہے وزیر آدم کی نیلی ڈسکس نیلی ڈسکتیروں تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت عجیب و غریب صورتحال بنی ہے اور جس کسی نے یہ اے پی سی کا مشورہ دیا تھا جس کسی نے پہلے مشورہ دیا تھا زرداری صاحب کو میں نے کہا تھا کل وکیل والی کہانی سنائی تھی تھا میں نے وکیل نے کہا آگے سپریم کوڈ آگے ہائی کوڈ جس کسی نے زرداری صاحب کو مشورہ اس کو کوٹ لگائیں پھر اس کے بعد جس نے مشورہ دیا تھا کہ پارلیمنٹ میں حصہ لیں اس کی کوٹ لگائیں اور اب جس نے مشورہ دیا تھا کہ اے پی سی کال کریں اس کی کوٹ لگائیں یعنی باری باری بہت سے لوگوں کی کوٹ لگائیں زرداری صاحب کیونکہ یہ اے پی سی دبردوس یہ اے پی سی دبردوس ہوگی نیسو مقصد ہی فوت ہو گیا تو اب زرداری صاحب اسلام آبت ہائیں جی آئے نو صاحب آئے لیکن وہ اپی سی کی فوجی دالتے تو منظور ہو گئی ہیں تو اب عجیب صورتحال ہو گئی ہیں اور وہ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ سینٹی سپرورو نہ کروائیں کیونکہ اسر تو کریٹیٹو نے اسٹیبلشمنٹ سامنے لینا دینا پیپلز پارٹی میں کہ ہم دیکھیں آگی ہیں کوئی نہیں مان رہا ہم آجر ہیں مطبع ہے وہ سب نے مان لیا جب سب نے مان لیا اور اس میں ماننے کا ٹائم ہے تو پیپلز پارٹی بائک آٹ کر گی بائک آٹ کے بغیری مجوریٹی گی نو پارٹیس کی ہم مان رہے مان لیا سب نے اور اب جو ہے وہ سینٹ کے اندر اور سینٹ میں آپ کو پتہ ہے اتزاز احسن صاحب بیٹھے ہیں اور اتزاز احسن صاحب جو ہے وہ پہلے ہی فوجی دالتے سینٹیس ابرو ہو جائے گا پیپلز پارٹی اب نہ کری نہیں سکتی کیونکہ پیپلز پارٹی تو پیر آگے نہ کرے گی فوجی دالتوں پر تو افسر مسکت فاض ہو جائے گا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ سیٹ ہونے والا تو پیپلز پارٹی میرا خیال ہے کہ وہ ایک اور کہتے ہیں نا کہ بس میں نے اس کو ڈونڈا انس نے مشغلہ دیا تھا یہ آل پارٹی کانفرنس ننجا ٹرٹلز ایکٹیو ہیں کہیں نہ کہیں پارلمانی کمیٹی ہیں اب وہ نوازشی صاحبی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہوئے اس آگڈا نہیں یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو یہ کیا اچانک یہ کیا ہو اچانک اور زرداری صاحب یہاں پر آ رہے ہیں تو اب وہ یا تو اس کا چینج کریں یعنی اس کے ایجنڈے اچھا اس کے پھر ایجنڈا کیا چینج کریں تو نیشن ایکشنل پرین تو وہ تو سترہ مقات کی تو جمعیداری صبح حکومتوں میں جا چکی ہے جی بلکل تو اب چودری نسار دفع دوس کر دیں نہیں تو یا اس کے ایجنڈا چینج کریں یا اس میں آکے اس میں کیا بات کریں گے کہ وزیراعظم کی فرس کریں ان کی کلکلیشن ان کی کلکلیشن چار تاریخ چار تاریخ ان کی کلکلیشن ہے کہ چار پانچ چھے تک فیصلہ آ جانا ہے فرس کریں فیصلہ دو چار دن آگے پیچھے ہو گیا تو اس میں کیا وہ ڈسکس کریں گے نواز شیمن آئے لوگ نوچے کہ فیصلہ میرا آئے نہیں ہے یعنی فیصلہ آئے نہیں ہے تو پہلی کل اور کیلم کے انتظام ہو رہا ہے کھانے کام پہلی یہاں پہ دیکھیں پکریں گے بریانی کے میری حکومت جائے گی تو مٹھائی بٹے گی یا نہیں بٹے گی تو بات یہ ہے کہ وہ ایک عجیب زورتال ہو گئی ہے اور اصل جو بات ہے میں نے جن لوگوں نے کمیٹ کیا تھا ان پرسن شیخ حیثی صاحب کی تو بات میں نہیں کر رہا لیکن اور جو زرداری صاحب کے چاہدی ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اس میں خود جائیں یا نہ جائیں جو نے نے کمیٹ کر لی ہے میڈیا پر تو یہ میرا خیال ہے کہ اب بڑا چیلنج ہو گیا ہے کے پی سی چار تاریخ ہو اور اس کے اندر کتنی پارٹیوں کے سربراہان آتی ہیں اور کیا ڈسکس کرتے ہیں فوجی عزالتیں تو تین تاریخ کو سینٹ سے ہو جائیں گی چھ تاریخ کو قومی اسیمبلی سے ہو جائیں گی دو سال کے لیے اچھا وہ بھی کمال ہوئے دو سال کے لیے انہوں نے اپروف کر رہے ہیں یعنی دوہزار انیس دوہزار اٹھارہ میں تو الیکشن ہونے بھائی دوہزار اٹھارہ میں تو الیکشن ہونے ہیں یا دوہزار سترہ میں ہونے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ آنکھیں دکھاتے ہیں سارے کے سارے لیکن وہ جب ننجا ٹرٹل آتے ہیں گھومتے ہوئے خاموشی سے تو پھور کر کے سارے جو ہیں اچھے بچے بن کے بیٹھ جاتے ہیں خاموشی سے یہ ہوا ہے کچھ اور اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اے پی سی زرداری صاحب آگے کیسے لکھے چلتے ہیں چار تاریخ کو اور اس کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے اس کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے پی ایس ایل کا مسئلہ آپ نے سوال چھیڑا تھا کہ پی ایس ایل کا رسک بہت بڑا رسک اور اس میں جھگڑا چل رہا ہے ابھی بھی جھگڑا چل رہا ہے مختلف لوگوں کا بریک لینس پر بڑھا ناظرین بریک سے آگے ہم دسکس کریں گے کہ آل پارٹیز کانفرنس میں کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے اور پی ایس ایل کا جو فائنل ہے اور اس کی جو سیکیورٹی رسکس ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے بریک سے آپ کے ویلکم بیک ناظرین جی ڈاکٹر صاحب پی ایس ایل فائنل کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن برام دا بکٹی صاحب کے ریڈ ورنس جاری کر دی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ان سے ملے ہیں تو آپ اس ماملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں برام داگ جو ہیں وہ بکٹی صاحب کے پوتے ہیں اور ان کے والد جب یہ چھوٹے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا میری برام داگ سے رابطہ رہا درمیان میں بھی ہوا اور جب اکبر بکٹی صاحب حیات تھے تو اس وقت ڈیرہ بکٹی جا کے میں نے انٹرویو کیا تھا اکبر بکٹی صاحب کا بھی اور برام داگ کا بھی اور اس انٹرویو کے بعد جو ہے وہ کافی عرصے کے لیے پھر وہ یہ پروگرام ہمیشہ کتنا پھر دبردوس ہو گیا تھا کافی عرصے کے لیے لیکن یہ ہوا کہ اس وقت برام داگ جو ہیں وہ ڈیرہ بکٹی میں ہی تھے بکٹی صاحب کے باڈی بہت قریب تھے اور برام داگ جو ہیں وہ اس کے بعد چلے گئے سوزر لینڈ سوزر لینڈ جانے سے پہلے جب بکٹی صاحب کا میرا خواہد سے اگست دوہزار چھے میں بکٹی صاحب کو جب وہاں پہ حملے میں بکٹی صاحب جانبک ہوئے تو اس کے بعد یہ نکل گئے تھے برام داگ اور یہ چلے گئے تھا افغانستان کافی عرصے افغانستان میں رہے افغانستان کے بعد یہ نکل گئے سوزر لینڈ اور سوزر لینڈ میں پھر انہوں نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا تھا اور اس دوران یہ بات ہوتی رہی درمیان میں اچھا پھر جو بکٹی قبیلے کے اندر بہت زیادہ کیونکہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جو گراؤن پہ ہوتا ہے نا گراؤن پہ یعنی وہ جس کے بعد زمین ہوتی ہے نا وہ زمین اپنی نہیں چھوڑنی چاہیے وہ تیریٹری آپ کی ہوتی ہے بڑا زبردست آپ کو آپ کو اپنے قبیلے کے اور ورنہ اندر جو ہیں وہ خاندان کے اندر جھگ رہے یہ برام داگ چونکہ نکل گئے تو یہ ہوا کہ پھر اشازین تلال بکٹی صاحب باقی لوگ جو گراؤن پہ تھے وہ انہوں نے قبیلہ وہ قبیلہ سارا ان کے ساتھ آگیا اچھا اب دیکھیں یہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی جگہ نہ چھوڑیں جب جگہ چھوڑ دیتے ہیں نا یہ قبائل کا سب سے ہوتا ہے کہ سردار موجود ہے در میں سردار جب ہی سردار اگر آپ دعویٰ کر رہے ہیں اور سردار آپ ہیں تو پھر سردار ہی نہیں ہے تو سردار جو ہیں وہ تو آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ وہ ان کی پاور کم ہونا شروع گئے پھر انہوں نے وہاں پہ تعلق بھی رہا ایک رابطہ بھی رہا اور میں اس وقت نہیں سوچ سکتا تھا آہ براندار کو جو میں ملا تھا میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ کبھی ایسے حالات ہوں گے کہ براندار جو ہیں وہ کیونکہ آہم بکٹی صاحب جو ہیں وہ ان کا آہم ان کے ساتھ جب کھانا کھایا اور بڑی محبت کے ساتھ بکٹی اگر بکٹی صاحب نے کھانا کھلایا دوپہر کا اور ان کے کھانے کی خوبی یہ تھی کہ وہ مرچیں ہری مرچیں کھاتے تھے وہ ہری مرچیں جو ہیں ہری مرچیں میں نے ان کو دیکھا کھاتے ہوئے تو میں پریشان ہو گئے انہوں نے کہا تم دیکھا تو میں نے ایک دو کھائی تو میری تو حالت خراب ہو گئی بکٹی صاحب بڑی زبدست شخصیت تھے اور ان کے بارہ جو بھی اختلافات لیکن براندار اس حد تک آ کے چلے جائیں گے یہ اس کا مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا اس انٹریویو کے کچھ عرصے کے بعد بکٹی صاحب جو ہیں ایک آرمی ایکشن ہوا تھا اور اکبر بکٹی صاحب کے نام سے کوئٹا میں اکبر بکٹی سٹیڈیم ہے درمیان میں یہ بات چل رہی تھی اور میں کافی خوش بھی تھا اس بات پر کہ کوئی ڈائلاغ ہو رہا ہے خان اوف قیلات کے ساتھ اور برامدار کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ اور یہ اچھے کے واپس آئیں سارے لیکن جیسے اختر منگل آگئے اختر منگل کے بڑے اختلافات ہیں بہت معاملات پر اختر منگل اختراف رکھتے ہیں جو بلوچوں کے حقوق کے حوالے سے میں اختر منگل بھائیوں کی طرح میرے لیکن اختر منگل اپنی جگہ پر موجود ہیں اور میں اگر آج آپ مجھ سے پوچھیں میری یہ بات چاہد لوگوں کو بہت بری لگے جو میں کہنے جا رہا ہوں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سب سے زیادہ مجھے کن لوگوں نے انسپائر کی ہے ان سالوں میں کن سیاستدانوں نے قادر حسین احمد صاحب ہو گئے نسلہ خان ہو گئے بین ازیر بھٹو صاحبہ ہو گئی عمران ہو گئے بیش ایک لمبی لسٹ ہے لوگوں کی لیکن اگر آپ مجھے پوچھیں تو میں اس میں کہوں گا اتا اللہ مہنگل صاحب ایک کمال کی شخصیت ہے کمال کی شخصیت کیونکہ اتا اللہ مہنگل صاحب یہ میں آپ کو یہاں پر اپنے ناظرین کو خبر اس کی طور پر لینے کہ جب زرداری صاحب کا ایک مرحلہ ایسا ہے جب یہ ہو رہا تھا کہ زرداری صاحب شاید اپنے عودے پہ رہے ہیں یا نہ رہے ہیں یا کرائی سے چل رہے تھے مختلف تو اس زمانے میں یہ میں آن آثورٹی بات کر رہا ہوں یوسف رضا گلانی صاحب کراچی گئے تھے اور یوسف رضا گلانی صاحب نے ملاقات کی تھی اتا اللہ مہنگل سردار اتا اللہ خان مہنگل سے اور اتا اللہ خان مہنگل صاحب نے اس وقت ہی کہا تھا کہ میں ان کو آفر ہوئی تھی کہ آپ پریزیڈنٹ بن جائیں اس کو اتا اللہ مہنگل صاحب بھی اس کو نہ کہہ سکتے ہیں اور دونوں گلانی صاحب بھی تردید کر سکتے ہیں لیکن میں اپنی خبریں قائم رہوں گا گلانی صاحب کی طرف سے آفر گئی تھی اتا اللہ مہنگل صاحب نے انکار کر دیا تھا اتا اللہ مہنگل صاحب نے انکار کر دیا تھا کہ میں نہیں بنوں گا میرے کچھ حصول ہے اور خاموش ایک زندگی گزارتے ہیں کراچی میں اور مطبع ہے کہ ایک کمال بات ہے کہ صدارت آپ کے گھر پہ آ رہی ہو چل کے اور آپ کہیں کہ نہیں میں نہیں بننا چاہ رہا اور اختا مہنگل صاحب بلوچوں کے حقوق کی آواز اٹھاتے ہیں بڑا ان کی پارل اپنے لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ برامداخ اس حد تک چلے جائیں گے مجھے بات کا کبھی بھی اس وقت تو بالکل میں اندازہ نہیں تھا جب میں ملا برامداخ سے اور بڑی ہم نے گپ لگائی اب اس کے بعد باہر نکلے اس کے بعد جو ہیں وہ مطلب بڑا ہم نے وقت ساتھ گزارا پورا دن ساتھ رہا میں مجھے اندازہ نہیں تھا اور اس کے بعد بھی کسی نہ کسی حوالوں سے کوئی رافتہ رہا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اب برامداخ جو ہیں وہ انڈیا میں ہیں کیونکہ اسائلم ان کی جب وہ وہاں پہ نہیں ملی سویزر لینڈ میں تو انڈین کانسلیٹ جو جنیوہ میں ہے وہ وہاں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اسائلم اپلائے گی اب انڈیا کے اندر یہ ڈیویٹ ہو رہی ہے کہ ان کو لانگ ٹرم ویزا دے دیا جائے یا انڈین پاسپورٹ دے دیا جائے اچھا اب یہ ایک بڑی بڑا ایک امپورٹنٹ ایک معاملہ ہے کہ دیکھیں میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ برامداخ کو برامداخ کو پاکستان آنا چاہیے برامداخ کو آج بھی یعنی بے شمار ایسے لوگ ہیں یعنی آزاد میڈیا ہے اپنی یہاں آکے پاکستان میں کیسے ریسز کیا ہے بلو سردار آپ آئیں پاکستان میں آئیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ جو لیمٹ کروس کر رہے ہیں برامداخ کہ انڈیا اور انڈیا کو بھی بہت سوچنا چاہیے دیکھیں نئی دیلی کو بھی بہت سوچنا چاہیے برامداخ کو بھی ہزار دفعہ سوچنا چاہیے انڈینز کو بھی ہزار دفعہ سوچنا چاہیے کہ وہاں بیٹھ کے وہ پھر معاملہ خراب ہوگا وہ دیکھیں پھر پانچ سو لوگ جو ہیں وہ پتہ چلا کہ انڈیا کے ناراض بیٹھے ہوئے انڈیا سے انڈیا کے آرمی کے لوگ ناراض بیٹھے ہوئے یعنی ان کو سب کو بلا گیا آدھی انڈیا نے آرمی بتاتے لئے پاکستان آرمی جوائن کر گئی ان کے روز فوجیوں کی تصفیریں آ رہی ہوتی ہیں دیکھیں نا اگر یہ کام شروع ہو گیا تو پھر تو جو انڈیا نے اسائلنٹ دینی شروع کر دی یا پاسپورٹ دینی شروع کر دی پاکستان کے ابھی تک تو وہ ادنان سمیٹیبلوں کو دے رہے ہیں لیکن اگر اس طرح ہوا اور برامدہ کو بھی سو دفعہ سو جانے چاہیے کہ وہ انڈیا نیشنل بن کے کیسے آزاد بلوچستان کی دیکھیں نا بلکل ہی یا تو وہ سو جلنڈ میں ہوتے باہر کے اب انڈیا پاسپورٹ انڈیا میں بیٹھ کے آپ بلوچستان کی یہ کوئی عجیب و غریب قسم کا برامدہ کو کسی نے مشورہ دیا ہے اور یہ انڈیا کے لئے بھی بڑا پرابلم ہوگا انڈیا کے لئے بھی بڑا پرابلم ہوگا آگے جا کے یہ ایک ایسی روایت پڑے گی جو میرا خیال ہے کہ جس میں یعنی جس کی کوئی پر حد نہیں ہوگی کوئی انتہا نہیں ہوگی اور اگر وہاں پر یہ کام ہوا برامدہ کو میرا خواہ سے ہمارے لوگوں کو بھی جن کا فرض تھا یہ پولٹیکل پارز کا فرض تھا پولٹیکل پارز رابطہ کرتی ہیں میاں نواز شریف صاحب زرداری صاحب باقی لوگ وہاں پر رابطہ کرتے برامدہ کے ساتھ جو بھی معاملات تھے لیکن چونکہ یہ اپنے کاموں سے نکلیں گے اپنی آفشوروں سے نکال نکلیں گے بین ازیر انکم سپورٹ پرگیموں سے تو پھر اس کے بعد کو سوچیں گے تو برامدہ جتوران وہاں سے ماں نکل گئے لیکن میرا مشروع ہوگا برامدہ کو ہزار دفعہ سوچیں اور انڈیا کو تو بہت ہی مشروع ہوگا کہ آپ تو بہت ہی بہت ہی سو سمجھ کے جو ہے نا اس کے اوپر کوئی فیصلہ کریں کیونکہ یہ پھر کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہے تو پی ایس ایل کا جو فائنل ہے اس فیصلے پر کافی اللہ کرے اللہ کرے خیریہ سے ہو جائے اللہ کرے خیریہ سے ہو جائے یہ نمبر بنانے کے لئے سارا کھیل ایسے ہی نجم سیٹھی نجم سیٹھی صاحب یعنی لورکر نجم سیٹھی آؤٹ ہو گئی ہے اس میں سے دیکھیں نا ایسے ہی پشاور میں ہونی رہا کراچی میں کروانی رہے کوئٹہ میں کروانی رہے اسلام باب نے ایسی نمبر بنانے کے لئے نجم سیٹھی صاحب کسی کے ساتھ انڈین ہیں کوئی آپ ان کے ساتھ ہم نے کمپنیاں سائن کرنی ہے وہ پہلے سی پہلے سی تیار بیٹھے یعنی دھماکوں کا ایسی بنا کے ہم کروائیں گے ضرور ہم کریں گے پہلے ہی سارا کاروبار شاروبار غالباً پیسہ ویسا وہ آ جائیں گی ڈیٹیل سامنے اب چونکہ اعلان ہو گیا ہے اللہ کرے کے خیریت سے ہو جائیں میری پوری دعائیں ہیں پی ایس ایل کے ساتھ نجم سیٹھی صاحب ہو سکتا ہے دیکھیں ایک تو میں ایک تو بات کہہ رہا ہوں ایک ایسی میں نے تنقید کی یہ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب نے اس کو واقعی جینوری ایک اپنے دل میں ان کے بات آئی ہو کہ میں لاہور میں کرواؤں اور وہ ایک ان کا بڑے اچیومنٹ ہو سکتی ہے اگر کامیابی سے ہو گیا اور خیریت سے ہو گیا جو کہ ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن نجم سیٹھی صاحب کو سوچنا چاہتا ہے میرا صرف یہ ہے کہ باقی وہ جو اس میں کرپشن اور سٹا وٹا وہ تو چھوڑ دیں سائی لوگ لیکن ان کو نجم سیٹھی صاحب کو سوچنا چاہیے کیا انہوں نے سوچا ہے اس کے سارے پیرامیٹرز کو سوچا ہے وہ مطمئن ہیں اللہ کرے خیریت سے ہو جائے لوگ جائیں انجوائے کریں سارے کے سارے لوگ لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر نہ بھی کرواتے تو کوئی ایسا بڑا مسئلہ کھڑا نہیں ہونا تھا آپریشن ردف فزاد شروع ہوا ہی ہے ابھی پنجاب میں اللہ کرے خیریت سے لوگ انجوائے کریں میری پوری دعائیں ہیں میں اپنے وہ کیا کہنا چاہیے کہ اپنے خدشات بھی رکھتا ہوں اس کے حوالے سے دیکن میں اس کی کامیابی کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالی خیریت سے یہ پانچ تاریخہ جو دن ہے اور لاہور کے لوگ اس کو انجوائے کریں عذاب نہ بنیں ان کے لیے جس طرح ابھی سے ہو گیا ہے کہ روڈ بلوکز ہوں گے اور کنٹینرز ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور مصیبت اور پکڑ دھکڑ ساری اور ہسپتالوں کے رس کے بند اور لوگ خجل خوار تو خیریت سے وہ دن گزرے میری دعائیں ہیں شکریہ راکش صاحب ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ نئے تجزیر کے ساتھ میں شیئر تفسکت اللہ حافظ شکریہ راکش صاحب اپنا دوستور اسی داروں گردو نواہ کے لوں گا سبح خیال لکھئے گا موسیقی